یہ پانک جون انیس سو بانوے کا دن تھا ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر نو کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جامشوروں کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا فوج کے ان افسران نے اس بہیمانہ کاروائی کا جواز پیش کرتے ہوئے الزام لگایا کہ یہ تمام افراج جن کو قتل کیا گیا تھا وہ خطرناک دہشتگرد تھے جن کا تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ تھا مقتولین کی لاشیں گاؤں پہنچی تو پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر اس طرح سے ماتم کر رہی تھی کہ ان کے بین دل ہلا رہے تھے ان ماں میں ایک بہتر سال کی بڑی عورت مائی جندو بھی تھی جس کے سامنے اس کے دو بیٹوں بہادر اور منتھار کے علاوہ اس کے داماد حاجی اکرم کی لاش پڑی تھی لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی عورتیں اسے بین کرنے پر اکسار رہی تھی لیکن مائی جندو سکتے کے عالم میں ٹک ٹکی باندھے اپنے بیٹوں اور داماد کے سفید پڑے چہروں کو دیکھے جا رہی تھی وہاں موجود ہر شخص ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ ان میتوں کو خاموشی سے دفنا دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ قاتل بہت طاقتور ہیں اور ہم جیسے غریب ہاریوں کا ایسے طاقت والوں سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا ادھر مائی جندو جسے بار بار رونے کا کہا جا رہا تھا وحشتناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھتی ہوئی بھولی بس مائی جندو اب ایک بار ہی روئے گی جب وہ اپنے بیٹوں کے قاتل کو فانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا دیکھے گی سب جانتے تھے کہ مائی جندو جو کہہ رہی ہے ایسا ہونا بلکل بھی ممکن نہیں تھا مائی جندو کی بیٹیاں کرلا رہی تھیں مگر مائی جندو ساکت بیٹھی قتل ہونے والوں کو تکے جا رہی تھی جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر پر باندھی سیدھی کھڑی ہوئی اور لہو ہوتے جگر کے ساتھ بیٹوں کو الویدا کیا مسئلہ یہ تھا کہ ٹنڈو بہاول اندرون سندھ کا ایک دور دراز گاؤں تھا اور ان دنوں دریائے سندھ کے کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا لہٰذا سارے ملک اور صوبہ سندھ میں یہ خبر چلائی گئی کہ پاک فوج نے دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے جس نے بھی اس خبر کو پڑا یا سنا اس نے پاک فوج کی بہادری کو سراحتے ہوئے شکر کے کلمات ادا کیے جب سارا ملک پاک فوج کے اس کارنامے پر شکر کے کلمات ادا کر رہا تھا اسی دوران مائی جندو کی ایک زوردار احتجاجی چیخ گونجی اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماتوں کو چیر کر رکھ دیا دیکھا جائے تو مائی جندو بوڑی اور جسمانی لحاظ سے کافی کمزور تھی مگر وہیں دوسری طرف وہ تین مقتولوں کی ماں بھی تھی اور یہی ممتہ کا جذبہ تھا جس نے اس کے حوصلے کو طاقت بکشی اور اس نے بوڑی اور لاغر ہونے کے باوجود طاقتور حلقوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لیا اور قاتلوں کے خلاف ایلا نے جنگ کر دیا تاہم سوشل میڈیا کی غیرموجودگی میں یہ جنگ بلکل بھی آسان نہ تھی مگر جنگ کے نکارے بچ چکے تھے کشتیاں جل چکی تھی اور واپسی محال تھی سو اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اپنی اس احتجاجی چیخ کو طاقتی مراکز کے سینے میں گھونپ دیا پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے کوئی دہشت گرد نہ تھے بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ ایک ذریعی زمین کا جھگڑا تھا جس کی پاداش میں نو افراد کو نہ صرف بے گناہ قتل ہونا پڑا بلکہ اس بہیمانہ قتل کو چھپانے کے لیے انہیں انڈین خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ بھی قرار دیا گیا حقائق سامنے آتے ہی یہ کہانی پہلے مقامی اردو اور انگریزی اخبار رات میں شائع ہوئی اور آخر میں غیر ملکی اخبارات میں چھپی تو سانیہ ٹنڈو بہاول بین الاقومی سطح پر اس قدر قومی شرمندگی کا باعث بنا جس کا اعتراف اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز کو اعلانیہ طور پر کرنا پڑا لہذا چوبیس جولائی انیس سو بانوے کو جنرل آصف نواز اور وزیر اعظم نواز شریف نے ملاقات کی اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کا کوٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا 29 اکتوبر کو فیڈ جنرل کوٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور ان کے جرم میں شامل تیرہ فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی میجر ارشد جمیل نے سزائے موت کے خلاب پاک فوج کے سپاہ سالار کو رحم کی اپیل کی جو 14 سپٹیمبر 1993 کو مسترد کر دی گئی جس کے بعد رحم کی یہ اپیل اس دور کے صدر فاروق احمل لغاری کے سامنے پیش کی گئی 31 جولائی 1995 کو صدر کی جانب سے بھی اس اپیل کو مسترد کر دیا گیا جس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکمیں امتنائی جاری کیا اور ان کی فانسی کی سزا کو موت تل کر دیا سزائے موت پر عمل درامت نہ ہونے پر 11 سپٹیمبر 1996 کو مائی جندو اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک بار پھر سے میدان میں نکلیں لیکن اب کی بار ان کے احتجاج کو کسی بھی خاطر میں نہیں لایا گیا اور اب اس احتجاج کو عالمی سطح پر ریکارڈ کرانے کے لیے مائی جندو کی بیٹیوں کے پاس بس ایک آخری آپشن بچا تھا لہٰذا اسی آپشن پر عمل کرتے ہوئے مائی جندو کی دونوں بیٹیوں نے ہیدراباد پریس کلاپ کے سامنے اپنے جسموں پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی خود کو نظر آتش کرنے کی وجہ سے ان کا جسم بری طرح سے جلس چکا تھا سو انتہائی نازک حالت میں مائی جندو کی دونوں بیٹیوں کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکیں اور اپنے مالکیں حقیقی سے جا ملیں مائی جندو کی بیٹیاں تو مر چکی تھیں لیکن ان کی اس موت نے ان کے احتجاج کی آگ کو پھر سے بھڑکا دیا تھا اور یوں پورے ملک میں ایک بار پھر سے کوہرام مچ گیا اور پھر بلاخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقتور حلقوں کی مضبوط دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے زمین بوس ہو گئیں یہ ہیدرابا سینٹرل ڈیل تھی جب ایک صبح مائی جندو کو فانسی گھاٹ پر لایا گیا اس کے سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے نو بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا جلاد نے دار کا تختہ کھینچا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم ایک جھٹکے سے دار پر جھول گیا این اسی وقت مائی جندو کی بوڑی مگر زوراور آنکھ سے ایک عشق نکلا اور اس کے رخصار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا ان تمام غریب ہاریوں کے یقین کے برخلاف جو کہتے تھے کہ ان قوتوں کے خلاف لڑنے کی ان کی کوئی اوقات نہیں مائی جندو انہیں انتہائی طاقتور حلقوں کے خلاف یہ لڑائی جیت چکی تھی لیکن اس انصاف کو حاصل کرنے کے لیے مائی جندو کو اپنی دو بیٹیوں کی موت کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ان کے عظم اور حوصلے کو آئی دنیا بھر کی مظلوم اور کمزور انسانیت سلام کرتی ہے مائی جندو جیسی بلند ہمت بڑی اور کمزور عورت کے حوصلے اور جذبے سے متعلق آپ دوستوں کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کے سچے واقعات پر مبنی معلومات کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور انفوز یہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں پھر ملیں گے ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ اللہ حافظ